اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے دعا لینے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اسی دعا میں شفاہ مل جاتی ہے تو ناظرین آج کا میرا موضوع ہے گندق سے روگن کیسے نکالا جاتا ہے اور اکثر لوگ سمجھتا کہ گندق سے روگن نہیں نکلتا اور بہت سارے جڑی بوٹیوں سے ٹرائی لگاتے ہیں تو پہاڑوں پہ جو کوشی کرتے ہیں کوئی ایسی جڑی بوٹی مل سے جس سے میں ان کے تیل نکالوں لیکن اس میں نہ جڑی بوٹی کی ضرورت ہے نہ کہیں آپ کو پہاڑوں میں جنگلوں میں جانا پڑے گا جہاں چاہے آپ جب چاہے دو تین چیزیں آپ کے پاس ہوں اور آپ تیل نکال سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ خون خرابی کے لیے بہت ہی مفید ہے تو ناظرین دو چار چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گندق لینی ہے جتنے روگن کی ضرورت ہے آپ گندق لے لیں اور اس کو بریگ پیس لیں اور اس میں خصبے ضرورت یعنی کہ خالص شہر ڈال لیں تاکہ اس کا گولولہ سا بانجے گولہ بانجے گولہ بنا لیں اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے روئی روئی جو دنی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مشین سے پنجی ہوئی روئی ہوتی ہے وہ لے لیں اور اس کو سرسوں کے تیل میں تر کر لیں اور جو گولہ بنایا ہے آپ اس پہ اس کو لپیڑ دیں اور ایک پلیٹ لے لیں کانسی کی لے لیں یا تھالی لے لیں اور اس میں ایک سیڈ پہ رکھ کے اور جہاں پہ گولہ ہو وہ تھوڑی سی جگہ اونچی ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں خمیدہ رکھ کر لیں تھوڑا سے ترشی کر لیں اور اس کو جو گولہ ہے اس کو آپ میں آگ لگا دیں اور شولہ بلاند ہونا شروع ہو جائے گا اور اس گولے میں سے جو تیل نکلے گا اور سرخ رنکہ نکلے گا جو کر روگنے گندک نکلے گا خدا انخواستہ کبھی آپ اگر وہ گولہ جو ہے اس میں آگ جو کم ہو جائے تو اس میں اور سرسوں کا تیل ڈال دیں جب تک روگن نکلتا رہے آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے تیل ہلکہ ہلکہ ڈالتے جانا ہے اگر خدا انخواستہ کبھی تیل زیادہ ڈال جائے تو پھر وہ تیل بھی نیچے نکلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا کلر جو ہوگا وہ سرسوں کے تیل جیسا ہوگا تو وہ اس کو آپ نے روئی لے اور جہاں پہ وہ تیل نظر آئے گا سرسوں کے رانگے ہوا وہ اس پہ رکھیں وہ روئی جو ہے اس کا چوس لے گی وہی روئی جو ہے دوبارہ گولے پہ رکھ دیں تو اسی طرح جب تک روگن نکلتا رہے عمل جاری رکھیں جب سمجھے کہ سرخ رنگ کا روگن نکلنا بند ہو گیا تو آپ یہ عمل اس کو بند کر دیں اور وہ تیل جو ہے وہ کسی شیشے کی بوتل میں سنبھال کر رکھیں اور جس لوگوں کا خون میں خرابی ہے خارش ہوتی ہے خون خرابی کی وجہ سے کہ جلدی خارش ہوتی ہے خون خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ دیں آپ دو کترے صرف پتاسہ میں رکھ کر پتاسہ جو چینی کا بنا ہوتا ہے جس کو ہم شکر سفید کہتے ہیں عام مل جاتا ہے بزار سے ایک کترہ سے لے کر دو کترے تک آپ اس میں رکھ کر خلا دیں تو انشاءاللہ تعالی جو خون ہے بالکل صاف ہو جائے گا اور اس کی جو خون کی خرابی کی وجہ سے خارش ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا اور بہت سے زیادہ جن لوگ کو چمبل ہے یہ تیل استعمال کرے روگن گندل تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائد ملیں گے دعا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس نے انشاءاللہ ڈالے کے لئے موسیقی